بنانی شروع کر دینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور جب آپ اینڈ پہ یہاں اس اینڈ پہ پہنچ جائیں گے تو طریقہ ایکار یہ ہوگا کہ فیس آپ اس کا ٹرن کر کے اوپر کی طرف جائیں گے اور اس طرح سے اس کو بڑھانا شروع کر دیں گے اوپر کی طرف اس کی لیندھ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس ہی طرح سے ہم نے اس دھاگے کی مدد سے اس کے فرنٹ کا ایک پورشن پرپیئر کیا ہے یہ دیکھیں اس ہی طرح سے پہلے زنجیر بنائی چین بنائی اس کے اوپر ایک سٹیپ پہنے لے گئے پھر واپسی پہ دوسرا اسٹیپ آیا پھر تیسرا پھر چوتھا اور فرنٹ اوپن سویٹر میں پاکٹ رکھنے کے لیے ہم نے اتنے پورشن کو سیپریٹ بنایا اس کو سیپریٹ بنایا پھر اوپرگی ان کو جوائن کیا ہے بعد میں ہم اس کے اندر جیپ لگائیں گے اور جب یہ سکسٹین ٹائم لینٹھ ہو گئی تو یہاں سے ہم نے کندہ بنانا شروع کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے اس کی بیک پرپیئر کیے بیک میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ آپ نے پہلے 45 چین لیں 45 چین بیک کے لیے فرنٹ کے لیے 36 35 لے رہے ہیں ایک سائٹ کے لیے اور بیک کے لیے ہم نے 45 چین لیں وہی طریقہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ بناتے گئے اور 16 سٹیپ کے بعد ہم نے اس کے کندے بنانے شروع کیے دونوں سائیڈوں سے کم کیا پھر گریجولی کم کیا کرتے کرتے اتنا ہم نے اس کا کندہ چھوڑا یہاں پہ انڈ کیا ہے اس سے آگے اب سویٹل کا پروسس شروع ہوگا جب ہم اس کا دوسرا پلہ بنائیں گے دوسری سائیڈ بنائیں گے اور پھر ہم اس کو یہاں سے سٹھیلائی کریں گے اندر پاکٹ لگائیں گے اس سائیڈ والا پورشن ہم پیپیر کر کے ادھر سے لگائیں گے اور پھر گریجولی یہ شیپ لے گی انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ ٹو میں اس کا اگلا پروسیجر میں آپ کو بتاؤں گی اللہ حافظ